نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے ہر ایک علمِ حادی ہر ایک رہنما ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت نملتن یا ایہنم لدخلو مساکنکم لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم میرے عزیز دوستوں بذرگو اور بھائیو ایک مشہور اعتراض ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو آگ لگائی اور ان کے اوپر دروازہ گرائیا حتیٰ کہ ان کا حمل ساکت ہو گیا اتنا ظلم کیا یہ کیا وہ کیا یہ ایک بہت ہی امدہ اور نفیس بات ہے جو ابھی میں پیش کرنے لگا ہوں سورہ نمل ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو ایک چھوٹی سی چونٹی تھی اس نے تمام چونٹیوں کو کہا کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو لا يحتمنکم سلیمان و جنودہو وهم لا يشعرون ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آپ کو روند ڈالیں وهم لا يشعرون اس حال میں کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے یہاں آپ تھوڑا غور کریں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تو سلیمان علیہ السلام کو ماننے والے ہی ہوں گے نا اور وہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے تو ایک چھوٹی سی چونٹی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جس کی تربیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے وہ آپ کو روند نہ ڈالیں کیوں چونٹیوں کا کوئی جرم تھا نہیں اس چونٹی نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان کو پتا نہیں ہوگا کہ پیروں کے تلے چونٹی آگئی یعنی چونٹی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر ان کو پتا چل جائے کہ پیروں کے تلے چونٹی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں روندیں گے یہ ایک ہی صورت ہے کہ ان کو پتا نہیں چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی تربیت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی وہ جان بوجھ کر چونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے تو جن کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو وہ خاتون جنت پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگائی اس کے اوپر دروازہ گرایا تو میرا سوال ہے کہ حضرت علی نے حضرت عمر کے خلاف کون سا ایکشن لیا حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی تھی اور حضرت علی کی زوجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت علی کو نکاح میں دے دی اب حضرت فاطمہ کی عزت کے محافظ حضرت علی ہیں اگر حضرت فاروق آدم نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی دروازہ گرایا تشدد کیا ظلم کیا تو حضرت علی نے حضرت عمر کے خلاف کون سا ایکشن لیا کیا یہی ایکشن لیا کہ حضرت علی کو بیٹا پیدا ہوا نام عمر رکھ دیا کیا حضرت علی نے حضرت عمر کے خلاف یہی ایکشن کیا کہ جب حضرت عمر مسند خلافت پر آئے تو علی نے بیٹ کر دی کیا حضرت علی نے حضرت عمر کے خلاف یہی ایکشن لیا کہ جب حضرت عمر مسلح پر آئے تو حضرت علی پیچھے اقتداء میں کھڑے ہو گئے کیا حضرت علی نے حضرت عمر کے خلاف یہی ایکشن لیا کہ حضرت علی کو بیٹی پیدا ہوئی ام کلسوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر کو نکامیں دے دی یہ تمام باتیں اگر حقائق ہیں حضرت علی نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے حضرت علی نے حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں حضرت علی نے حضرت عمر کی خلافت کو تسلیم کیا ہے حضرت علی نے اپنے بیٹے پر نام عمر رکھا ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی اپنی لگتے جگر حضرت عمر کو نکامیں دی ہے اگر یہ تمام حقائق ہیں تو آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ وہ جو آگ والا واقعہ ہے وہ سراسر جھوٹا بے بنیاد اور غلط واقعہ ہے اگر یہ واقعہ ہوتا تو حضرت علی کبھی بھی اپنے بیٹے پر نام عمر نہ رکھتے حضرت علی کبھی بھی حضرت عمر کے ہاتھ پر بیٹ نہ کرتے حضرت علی کبھی بھی حضرت عمر کے پیچھے نماز نہ پڑتے حضرت علی کبھی بھی حضرت عمر کو اپنی لگتے جگر نکامیں نہ دیتے یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ جو آگ والا واقعہ ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ تمام جو واقعات ہیں بیٹ والے یہ حقائق پر مبنی ہیں حضرت علی اور حضرت عمر کا آپس میں پیار تھا یہ دشمنانِ صحابہ کی طرف سے ایجاد کردہ واقعہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑا ہے ہر ایک ان میں حادی ہر ایک رہے نما ہے موسیقا 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 موسیقی